ہلو میری سے کلقوا Shaw te back on our channel آج میں بات کروں گا کہ boot کیسے بنیا جاتا ہے اور اس میں کیا vậy یہ دیکھیں یہ ہمارا چھوٹا والا boot ہے اس کے اندر اگر آپ back side پر دیکھیں گے تو وہ جالی ہے جیسے کی آپ کو مظراری ہے اور اس boot کا جو size ہے وہ پہلٹ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ is پہ chair window اگر آپ کو ستملززم بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ پہر آپ کو bed کی side کرنا ہے یا تو آپ اس کو کھول کے لائیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ ہماری کنیکشن ہے جو پائپ سے الیکٹریشن کر دیتا ہے یہ آن آف کرنے کا سویچ ہے اور اس کی یہ وال ہے باہر والی سائیڈ کی یہ ہمارا سٹینڈ ہے جس پہ ہم چھوٹے سائز کے پیچھ رکھ کے پینٹ کرتے ہیں وال پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گتہ جس کو آپ بولیں گے وہ گتہ ہے جو ہم نے ٹیپ سے اس کو ماؤنٹ کی آوائز کے اوپر یہ اس کی سیلنگ ہے جس میں ہم نے لائٹ لگا رکھی ہے بیک سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہ جالی ہے اس جالی میں اس جالی میں گھاس لگی ہوئی ہے گھاس جو آپ کے کولر میں لگی ہوئی ہے وہ ہی ہے اگر میں یہ رائٹ سائیڈ وال والی اگر یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو لیٹ سائیڈ والی وال کی بات کروں تو یہ جو بوت بنتا یہ پینل الگ الگ پینل ہوتے ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ لگایا جاتا ہے یہاں سے آپ جب چاہیں اس کو کھول سکتے ہیں دیکھیں یہ نٹ لگے ہوئے ہیں آپ چاہے تو اسے کھول کے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں بیک سائیڈ سے اگر میں آپ کو دکھاؤں اصل چیز اس میں بیک سائیڈ ہے جو وانٹیلیشن ہے بیک سائیڈ سے ہی ہوتا ہے یہ اس کا بیک سائیڈ کا ڈکٹنگ ہے اور اوپر موٹر لگی ہوئی ہے اس میں فین چلتا ہے جب ہم سپری کرتے ہیں اور فین چلتا ہے تو اس سے جو ڈسٹ آتا ہے یا جو بھی ہمارا پینٹ ہوتا ہے ائر میں وہ یہاں سے اگجوست کھیچتا ہے اور اس ڈکٹنگ سے باہر نکال دیتا ہے اوپر جو آپ موٹر دیکھ رہے ہیں وہ موٹر اگجوست کو چلاتا ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ آپ کے پاس ڈکٹنگ نہیں ہوگی پراپر تو پھر یا تو سپری آپ کا ادھر ادھر ہو جائے گا یا پھر آپ جہاں پر آپ کر رہے ہیں وہیں پر اڑتا رہے گا تو آپ اگجوست لگا کے بھی کام کر سکتے ہیں پر ٹیمپریری اگر بوت اچھی فنیشنگ چاہیے تو آپ کو بوت بنانا پڑے گا جس طرح کی وال میں نے آپ کو دکھائی یہ وال دونوں سائٹ سے پورا سٹیکچریز کا بنا ہوا ہے اور سامنے جو گھاس میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ وہ والی گھاس ہے جو جیسے کولر وغیرہ میں لگی ہوتی ہے وہی گراس ہے اور اس کی دونوں یہ وال جیسے میں نے بتایا وہ سٹیل کی آئرن کی بنی ہوئی ہے سٹیل کی نہیں ہے مطلب لوہی کی چادر ہے اس کا یہ وال ہے اوپر ہم نے لائٹ لگا رکھی ہے ٹیوب لائٹ ہے تاکہ جو ہمارا اوبجیکٹ ہے جہاں پر ہم رکھ کے سپری کرتے ہیں وہاں پر پروپر سے فوکس پڑے اس لئے ہم نے یہاں پر یہ لائٹ لگائی ہے اور یہ سٹینڈ ہے سٹینڈ آپ چھوٹا بڑا لے سکتے ہیں اس بوت میں آپ ہم صوفہ بھی پینٹ کر سکتے ہیں لیکن اور بیڈ کی سائیڈ اگر کھلی ہوں گی تو کر سکتے ہیں لیکن اگر دور بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ بڑا اوبجیکٹ ہے مال لیجیے کہ بیڈ آپ کا کھل نہیں رہا ہے آپ کو لیفٹ رائٹ اس کو رکھنا ہے ہم تو ورٹیکل رکھتے ہیں تو آپ اس کے لئے آپ کو اس کا ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا